میں پادری اجمل پترس صاحب کی خدمت پر پھر سے حاضر ہوں میرے عزیزو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے روزے کے متعلق سیکھا کہ روزے کے معنی کیا ہیں اور کس طرح سے اس کی ترویج ہوئی اور آج اس کا بقیہ حصہ کہ اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے یا کس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کا عجر کیا ہے اس کے متعلق سیکھیں گے اگر ہم اس کی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام میں سے مختلف حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس ضرورت کے تحت روزہ رکھا جانے لگا قدیم مذاہب کی روح سے لوگ بدروہوں اور قدرتی طاقتوں کے خلاف روزے کی مشک کرتے تھے لیکن بائبل مقدس کے مطابق روزہ زیادہ تر شکر گزاری کی دعا ہے جو ایماندار اپنے خداوند کے حضور ہر وقت رضا کرانا طور پر پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے روزہ عبادت کی وہ شکل ہے جو مقصود نویت رکھنے کے باوجود عمومی ہے جس کو کرنے سے خدا کے ساتھ کوئی لین دین کیا جا سکتا ہے مگر یہ منفی پہلو ہے بائبل مقدس میں ہمیں روزے کا ذکر بنی یہودہ کی اسیری سے پہلے نہیں ملتا کیونکہ عہد اعتیق کی پہلی پانچ قدب میں روزے کا ذکر نہیں ہے اس سے پہلے اس سے مراد اپنی جان کو دکھ دینے اور نفس کشی تھا اس کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس سے بہت سارے حوالاجات ملتے ہیں اور اگر ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس کے دور میں صرف ایک روزہ یوم کفارہ کا دن تھا جس میں جان کو دکھ دینے کا ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ روزہ کئی اور مضامین میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ اور ضرورت کیا ہے ہم اس کے متعلق صرف چند آیات کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کس مقصد کے لیے کس کس وجہ کے لیے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے سب سے پہلی بات ماتم کے اظہار کے لیے جیسا کہ دانیل نبی نے بھی اپنے اقتباس میں بتایا کہ ماتم کے اظہار کے لیے اس نے روزہ رکھا پھر توبہ کے لیے روزہ رکھا جانے لگا فروتن ہونے کے لیے روزہ رکھا جانے لگا خدا سے مدد مانگنے کے لیے روزہ رکھا جانے لگا دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے روزہ رکھا جانے لگا فریاد سنی جانے کے لیے روزہ رکھا جانے لگا شفاہ کے لیے روزہ رکھا جانے لگا خصوصی مقاصد کے لیے روزہ رکھا جانے لگا اور خدا کے غضب کو باز رکھنے کے لیے روزہ رکھا جانے لگا بزرگوں کے تقرر کے لیے خدمت کے لیے کلیسیا کی برگشتگی کے وقت اور کلیسیای فیصلے کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جانے لگا جن باتوں کا ذکر ہمیں خدا کے کلام میں واضح طور پر ملتا ہے میرے عزیزو اب اگر ہم اس کے عجر کی بات کریں تو دنیاوی اور روحانی دونوں پہلوں میں ہمیں اس کا عجر ملتا ہے اور دکھائی دیتا ہے مثلا میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کا حوصلہ بھی پا لیتے ہیں اور انسان ہوتے ہوئے یہ بہت مشکل بات ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی مدد کریں بیواؤں کو سہارا دیں یتیموں کو سہارا دیں اور یہ بہت بڑا ہنر ہے جو ہم روزے کے ذریعے سے سیکھ لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ناجائز خواہشات ہمارے ذہنوں دلوں میں ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں ہم انہیں بھی کنٹرول کر لیتے ہیں جب ہم اس ریاضت کو اس مشک کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہماری زندگی میں کام نہیں کرتیں جو ابلیس کی طرف سے یا دنیاوی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور ایماندار، کاکسار، دیانتدار اور خدا کے نام لیوا لوگ بن جاتے ہیں اور روحانی طور پر جو ہمیں فائدہ اس سے ہوتا ہے اس کا جو عجر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں خدا کے غزب کو روکنے اور اس کی قربت کو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے روزہ ہماری مدد کرتا ہے اور یہ ہمارے عجر میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ساری وہ برکات جو خدا اپنے اماندار لوگوں کو دیتا ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں سو آج ہم نے روزے کے متعلق سیکھا کہ اس کے معنی کیا ہے کس طرح سے رواج میں آیا اور وجہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں یار لوگ کس طرح سے کیوں روزہ رکھتے تھے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا عجر کیا ہے تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیوی دیوتاؤں کے لیے نہ رکھیں بلکہ ہم خدا کی قربت کے لیے خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے روزہ رکھیں کیونکہ روزہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے روزہ اپنے آپ میں ایک ریاضت ہے ایک مشک ہے جو ہر ایک مسیحی اماندار کو کرنے کی ضرورت ہے سو آئیں ہم یہ عزم کریں کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے روزہ رکھیں گے خدا مجھے اور آپ کو ایسا ہی کرنے کی تحفیق دے آمین